اسلام علیکم ویور سو آج ہم بات کریں گے بینک الحبیب کے پنشنر بینیفٹ اکاؤنٹ کے بارے میں جو کہ نیشنل سیونگ کے پنشنر بینیفٹ اکاؤنٹ سے کافی حد تک ملتا جلتا ہے لیکن کچھ فیچر جو بینک الحبیب کے ہیں شاید وہ آپ کو نیشنل سیونگ میں نہیں ملتے جو کہ آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں تو ہم اس کا کمپیر بھی کریں گے کہ دیکھیں گے کہ جی بینک الحبیب کا نیشنل سیونگ اچھا ہے یا پھر نیشنل سیونگ کا جو پنشنر بینیفٹ اکاؤنٹ اس میں سے بہتر آپ کے لئے کون سا ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ لوگ جہاں وہ نیشنل سیونگ کے جو پنشنر بینیفٹ اکاؤنٹ اس کو کافی اچھا استعمال بھی کر رہے ہیں لیکن مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ وہ کافی آؤڈیٹڈ سسٹم ہے تو ہم دونوں کو کمپیر بھی کریں گے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اس کے فیچرز کی تو اس کے اندر نو انیشنل ڈپوزٹ اور منیمم بیلس ریکوارمنٹ ہے جی اس میں کوئی آپ کو منیمم بیلس کی ریکوارمنٹ نہیں ہے کہ جی اتنا بیلس ہونا ہی چاہیے تب اس اکاؤنٹ کو آپ اپن کروا سکتے ہیں تو یہاں پہ ایسا آپ کو کوئی مسئلہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے لیکن وہاں پہ آپ کو ایک سپیسیفک اماؤنٹ لینی پڑتی ہے پچاس ہزار کے بانڈ یا جو بھی ہے وہ کرنا پڑتا ہے تب جا کے آپ اس اکاؤنٹ کو اپن کروا سکتے ہیں نو چارجز اون اپننگ اینڈ کلوزر آف اکاؤنٹ یعنی کہ اگر آپ اکاؤنٹ اپن کرواتے ہیں کلوز کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو کوئی ایک پیسہ بھی دینا نہیں پڑتا ہے یہاں پہ فری بینکنگ کی اور موبائل بینکنگ دونوں کی فسیلٹیز آپ کو دی جاتی ہے اگر آپ انٹرنیٹ سے اپنے اکاؤنٹ کو یا اپنی موبائل ایپ سے ان کی جو موبائل ایپ ہے اس سے اکاؤنٹ کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ بہ آسانی کر سکتے ہیں جو کہ فیلحال نیشنل سیونگ کی ایب ابھی تک آئی نہیں ہے تو اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا اس کے علاوہ آپ کو چیک بک دی جائے گی فری آف کاس جو کہ پہلی چیک بک فری ہوگی اس کے بعد جو اس کے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے اس کے علاوہ ایس ایم ایس الیٹ فیسیلٹی بھی آپ کو فری آف کاس دی جاتی ہے اور پی پاک ڈیبٹ کارڈ بھی آپ کو ملتا ہے ساتھ میں جو کہ ڈیفالٹ ہوتا ہے لیکن اگر آپ لوگ یونین کا لینا چاہتے ہیں یونین کا یا ویزے کا یا کوئی بھی لینا چاہتے ہیں اور تو وہ بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ آپ کو جو پرافٹ ریٹ ہیں وہ اچھے خاصے دی جاتے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کتنا پرافٹ ریٹ دیا جاتا ہے تو یہاں پہ انہوں نے کلیرلی منشن کیا ہے کہ بینک الہبی پی پا کارڈ is the default debit card being offered under the account ہوئیور آپ لوگ کو یونین پی کارڈ لینا چاہیں تو وہ بھی یا ویزا جو بھی لینا چاہیں وہ بھی آپ لوگ جب وہ حاصل کر سکتے ہیں اس اکاؤنٹ کے اندر ایک چیز اچھی وہ یہ ہے کہ آپ کو لائف انشورنس جا وہ فری آف کاس دی جاتی ہے اب وہ بلکل اس کے اندر کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا لیکن اس کے لئے انہوں نے ایک شرط رکھی ہے وہ یہ رکھی ہوئے کہ آپ لوگ نے اپنے اکاؤنٹ کے اندر جو بیلس ہے وہ نائنٹیز ڈیل کا مینٹین کرنا ہوتا ہے تو یہ انشورنس آپ کو کس صورت میں دی جاتی ہے نیچرل ڈیتھ یا پرمننٹ ڈیسیبیلٹی کی صورت میں یعنی کہ اگر انسان فوت ہو جاتا ہے خدا نہ کہاستہ یا کوئی اس کو ڈیسیبیلٹی ہو جاتی ہے کوئی اس کا ہاتھ پاؤں کچھ بھی ہو جاتا ہے جو کہ لائف ٹائم اس کے ساتھ چلتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کو یہ انشورنس لائف ٹائم ملتی ہے لیکن ایک کنڈیشن انہوں نے لگائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ نے اپنے اکاؤنٹ کے اندر جو آپ لوگ نے پیسے رکھی ہوئے ہیں وہ نامے نوے دن تک اس کو مینٹین رکھنا ہے آپ لوگ نے مگر اگر آپ نے پانچ لاکھ رپیہ انویسٹ کیا ہوا ہے تو نوے دن تک اس پانچ لاکھ میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے ہاں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی بیس پچیس زارہ آپ نے رکھو ہے تو اس کو مینٹین کی ہوئے تو اس کے اوپر آپ کو کوئی انشورنس نہیں ملے گی کم از کم ایک لاکھ سے اوپر آپ کی جائے وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے جو کہ مینٹین ہونی چاہیے تو آپ اس لائف جو اس کے لئے آپ سے کوئی اضافی چارجز بھی نہیں لیے جائیں گے اب گائز بات کرتے ہیں اس کے پرافر ڈیٹس کے بارے میں تو یہاں پہ آپ کو پرافر ڈیٹس دیا جا رہا ہے تیرہ اشارہ سات پانچ تیرہ اشارہ پچتر پرسنٹ جو کہ اگرست ایک کو اپ ڈیٹ کیا گیا تھا اور ابھی تک یہی پرافر ڈیٹس چل رہے ہیں ان میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے تو ابھی تک آپ کا یہی پرافر ڈیٹس ہوگا اب بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ تیرہ اشارہ سات پانچ کے عساب سے آپ کو ایک لاکھ پر کتنا پرافر ڈیٹس ملتا ہے تو فار ایزمپل ایک لاکھ روپے ہم انویسٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو ضرب دے لیجئے گا تیرہ اشارہ سات پانچ پرسنٹ سے تو یہ آپ کا بنے گا پرافر ڈیٹس تیرہ ہزار سات سو پچاس روپے یہ آپ کا سلانہ پرافر ڈیٹس ہے اگر آپ اس کو بارہ پر تقسیم کریں گے تو یہ آپ کا جو پرافر ٹیک گیارہ سو پنتالیس روپے یہ آپ کا مہانہ کا پرافر نکل کے آ جائے گا ایک لاکھ کے اوپر اگر آپ لوگوں نے پانچ لاکھ انویسٹ کیا تو ضرب پانچ کر لیں گے تو یہ آپ کے بن جائیں گے پانچ ہزار سات سو انتیس روپے یہ آپ کا پرافر بن جائے گا اب اس اکاؤنٹ کے اندر ایک چیز اچھی یہ ہے کہ اس کے اندر جائے وہ آپ کو لائف انشورس کی فسیلٹی مل رہی ہے اب واپس آ جاتی ہیں جناب بیبوت سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر تو بیبوت سیونگ کے اوپر جو آپ کو پرافر مل رہا ہے وہ مل رہا ہے تیرہ اشاریہ بانوے پرسنٹ جس کے احساب سے مہانہ بنتا ہے گیارہ سو ساٹھ روپے لیکن یہاں پہ کتنا بند رہا ہے ہم دوبارہ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں ایک لاکھ کو ضرب دے لیتے ہیں جی تیرہ اشاریہ سات پانچ پرسنٹ سے تو یہاں پہ آپ کا بنتا ہے بارہ پہ تقسیم بھی کر لیں گے تو بنتا ہے آپ کا گیارہ سو پنتاریس لیکن یہاں پہ آپ کو گیارہ سو ساٹھ روپے مل رہا ہے یہاں پہ ایک چیز آپ کو یاد ہونی چاہیے پتا ہونا چاہیے کہ بینک الہبیب کے اندر جو آپ کا منافع ہوگا اس کے اوپر آپ کا ٹیکس کٹے گا جی ہاں گئیز یہاں سے آپ کا جو منافع ہوگا نان فائلر کا تیس پرسنٹ اور فائلر کا پندرہ پرسنٹ ٹیکس کٹے گا تو وہ کٹنے کے بعد آپ کا منافع مزید کام ہو جائے گا فار ایک زیمپل گیارہ سو پنتاریس مل رہا ہے اور آپ نان فائلر ہیں تو اس میں سے تیس پرسنٹ آپ کا جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں کٹ جائے گا جو کہ بنے گا آٹھ سو روپے تو اس لحاظ سے یہاں پہ بینک الہبیب مار کھا جاتا ہے اگر نیشنل سیونگ اپنے سسٹم کو اپنے جو کام افس کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کر لیتا ہے جو لوگ تھوڑے سے ان کی برانچز میں جا کے زلیل ہوتی ہیں کیونکہ لائنوں میں لگنا پڑتا ہے اگر اس چیز کو وہ کور اپ کر لیتا ہے تو نیشنل سیونگ کے پنشنل بینیفٹ اکاؤنٹ کا کوئی ثانی نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ آپ کو کوئی ٹیکس وغیرہ جو نہیں دینا پڑتا ہے تو اس ٹیکس سے آپ بچ سکتے ہیں اگر ٹیکس سے بچ سکتے ہیں یہاں پہ پنشنل بینیفٹ اکاؤنٹ جو نیشنل سیونگ کے لیکن یہاں پہ آپ کو جائے وہ ٹیکس دینا پڑتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اپنے پیسے وقت سے پہلے نکلوانا چاہتے ہیں تو وہ نکلوانا سکتے ہیں ظاہری بات ہے انشورس کے اندر انہوں نے کلیرلی منشن کیو ہے کہ اگر آپ اپنے بیلس کو مینٹین کرتے ہیں تو بیلس کو مینٹین کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ اپنا بیلس آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ پیسے نکلواتے رہیں ڈالتے رہی آپ کے اوپر ہوتا ہے تو آپ اپنے پیسے جب چاہیں جو بینک کا لبیب کا پنشنل بینیفٹ سیونگ اکاؤنٹ اس میں سے نکلوانا سکتے ہیں کوئی یہاں پہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے لیکن یہاں پہ پنشنل جو بینک کا لبیب ہے اس کے اندر ایک فائدہ آپ کو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو اپ ڈیٹڈ سسٹم ملتا ہے لیکن جو نیشنل سیونگ ہے یہ فیلال اوٹ ڈیٹڈ ہے اس کو اپ ڈیٹڈ ہونے کی ضرورت ہے اگر یہ اپ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی آئی ہوپ آپ کو آج کی جو ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل بزنس ویدلی کو سبسکرائب کرنا مت بولی کا بہت شکریہ